ایاز صادق ایک سو نینانوے ووٹ لے کر سپیکر قومی سمبلی منتخیب وحدے کا حلق اچھا لیا ان کے مدد مقابل سو نتحت کاؤنسل کے آمیر ڈوگر کے اکانوے ووٹ ایاز صادق نے آمیر ڈوگر سے ان کے نشست پر جا کے مسافیہ کیا جمعیت علماء اسلام کے ارکان نے انتخابی عمل میں حصہ نہیں لیا ایاز صادق نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن گاڑی کے دو پہیے ہیں سیاسی وابستگیوں سے نکل کر ملک کے لیے کچھ کرنا ہوگا پاکستان ترقی کرے گا تو ہم ترقی کریں گے ہم ایک دوسرے کی تنقید سننے کا حوصلہ رکھیں قومی سمبلی میں دیپٹی سپیکر کے انتخاب کا عمل جاری پیپل سپاتھی کے غلام مصطفیٰ اور جنید اکبر کے درمیان مقابلہ سپیکر کا انتخاب ہارنے والے آمیر ڈوگر کی سپیکر کو گلے لگا کر مبارک باد اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہی ڈراما کرنا تھا تو قوم کا پچاس ارب روپے ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی آمیر ڈوگر نے کہا یہ الیکشن نہیں سیلیکشن تھا سیٹوں کی بولیاں لگی کروڑوں روپے میں سیٹیں بیچی گئیں کانچال لگانے والے دیکھیں ایوان بانی پی ٹی آئی کے ناروں سے گونچ رہا ہے کل کا سیشن تعریفی نہیں تازیتی سیشن تھا اسمبلی میں بیٹھے لوگوں کی شکلیں اتری ہوئی تھیں چوری شدہ نشستیں واپس بلائی جائیں پاکستان کی سیاست یہ ہو گئی ہے جو بکتا ہے وہ وفادار ہے ملک میں یہ حال ہے کہ کوئی کسی بات نہیں سنتا اور نہ ہی کسی کو بات کرنے دیتا ہے جو ہمارے ملک کے آئین کو مانتا ہے اسے سلوٹ کرے محمود خان عطف رئی کا قومی سمبلی میں اظہار خیال بولے پارلیمان کی بالا دستی کو پی پی نون لیگ پی ٹی آئی سب مانتے ہیں تو چار قرار دادے منظور کرا لیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اسے بدلنا غدداری ہے بانی پی ٹی آئی کے نمائند عوام کی طاقت سے پارلیمنٹ میں آگئے بانی پی ٹی آئی کے رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں جن ججز نے مارشل لاؤ کی حمایت کی ان کی تنخواہیں بھی واپس لی جائیں علی امین گندہ پور نوے ووٹ لے کر وزیر اعلی خیبر پختلفہ منتخب چیف جسٹس دھاندلی کے الجماعت کی تحقیقات کی اپیل کہا الیکشن دھاندلی کی تحقیقات کے لیے سب سے پہلے ہمارے حل کے کھولیں لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات فیلڈ میں رہنے ہی نہیں دیا گیا چیف لیکشن کمیسٹر سے اس طیفے کا مطالبہ کرتا ہوں مجھ پر نو مائے کی نو ایف آئی آرز کاٹی گئے ہیں ایف آئی آر درش کرنے والے ایک ہفتے میں اصلاح کریں ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جائیں اگر میں نے کچھ ضلط کیا ہے تو آئیں مجھے گرفتار کر لیں عوام سے کہتا ہوں کسی میں جرت نہیں کہ آپ سے رشوت مانگے علی امین گندہ پور نے اسملی ارکان سے کرپشن نہ کرنے کا حلف کیلیا کوشش ہوگی سیاسی جماعت و ساتھ لے کر چلیں پیپلز پاری کے نامزد وزیرعالہ بلوچستان سر فراز بکتی نے کہا کہ پی پی ڈائلوگ پر یقین رکھتی ہے بلوچستان کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے بلوچستان اسمبلی نئے قائد ایوان کا انتخاب کل کرے گی آج کاغذات نامزد بھی وصول اور جمع کرائے جائیں گے قائد ایوان کے لیے کاغذات آج شام چھ بجے تک سیکرٹری اسمبلی کے پاس جمع کروائے جا سکتے ہیں کل صبح گیارہ بجے ووٹنگ کے ذریعے نئے قائد ایوان کا انتخاب عمل میں لائے جائے گا ایم کیم کا آئین میں ترمیم کے لیے ہر سیاسی جماعت کے پاس جانے کا فیصلہ مسلمی قدون اور ایم کیم کے درمیان آئینی ترمیم پر معاہدہ تیپ آگیا چارٹر کے مطابق آئینی ترمیم ترجیح ہوگی انتظامی مالی خیراب نشلی سطح تک منتقل کیا جائیں ایم ایف سی وورڈ میں آئین میں لکھا ہے کہ ڈسٹرک اور ٹاؤن کو مالی وسائل دیا جائے ہر چار سال بعد مقامی حکومتوں کے انتخابات کروانے پر قانون سازی کی جائے ایم کیم اپوزیشن کی بجائے حکومتی بینچز پر بیٹھے گی دون جماعتوں کے قائدین میں معاہدے پر جس پہت کر دی توہین عدالت کیس جاپٹر کمیسٹرہ اسلامباد کو چھ مہ قید کی سزا اختیارات سے تجاوز پر جی سی عرفان نواز میمن مسکنڈکٹ کے مرتقب قرار ہزیس پیو آپریشنز کو چار ماہ اور اسے چو کو بھی دو مہ قید کی سزا تینوں کو ایک ایک لاکھ روپے جرمانہ ٹری ایم پیو کے تحت جاری کیے گئے آرڈر غیر قانونی قرار دے دیے گئے عدالتی فیصلے کی کاپی وزیراعظم کو فرہم کرنے کی ہدایت ڈی سی اسلامباد کی توہین عدالت کیس میں سزا کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل پر بینچ تشکیل سماعت چار مارچ کو ہوگی اسلامباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس آمیر پاروک اور جسٹس تارک محمود جہانگیری سماعت کریں گے کراچی کے مقبی فیلاگوں میں کہیں حل کی اور کہیں تیز بارش سرجانی ٹاؤن گڈاب تیز سر ٹاؤن اور گلسن میمار میں بھی جل تھلیک شہر قائد کے نشعبی علاقوں میں نکاسی ایاب کا کامجاری وارٹر کارپریشن کا حملہ مشینڈی کے ساتھ بارشی پانی نکالنے میں مصروف وزیراعظم سندھ کا کراچی کے ظلہ جنوبی کے نشعبی علاقوں کا دورہ مراد علی شاہ نے بہتیاتی پر کمیشنر کراچی سے ریپورٹ تلکھے لے محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ کے بالا ازلا میں بھی گرہ چمک کے ساتھ مصروف بارش کا امکان کراچی میں رات گئے تک وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا پاکستان سٹراک ایکشنگ میں کاروبار میں تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں ساتھ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس نے پینسٹ ہزار کی نفسیاتی حد عبور کر لی ہنڈرڈ انڈیکس پینسٹ ہزار دو سو سے زائد پر فریڈ اور پاکستان کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے خوراک کے لیے جمعان حد سے فلسپینیوں کے قتل عام کی مضبط کرتے ہیں بھارت آٹھ کشمینی جماعتوں پر پابندی لگا چکا ہے انڈیا فوری کشمیری جماعتوں سے پابندیاں اٹھائے بھانی پیٹے آئے کے خط کا معاملہ وزیر اعظم آف دیکھ رہا ہے